اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہا ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے لیکن جو عذاب ہو رہا ہے وہ کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں بلا انہو کبیر یعذبانی وما یعذبانی فی کبیر بلا انہو کبیر ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے عذاب دیا جا رہا ہے لیکن عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں لیکن ہاں ہے وہ بڑی چیز کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن ہاں بڑی چیز ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی حالت بتائی کہ ہے بہت ہلکی چیز آدمی اس سے بچ سکتا ہے آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے آدمی اس سے دور ہو سکتا ہے لیکن لوگ اس سے بچ نہیں رہے ہیں لوگوں کے اندر یہ بڑا میٹر ہو گیا لوگ اس کی وجہ سے پریشانیوں میں ہو رہے ہیں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی چیز تو نہیں ہے لیکن ہاں ہے بڑی چیز کیا ہے کہا پہلا شخص جس کو عذاب دیا جا رہا ہے اس کا میٹر کیا تھا اس کا معاملہ کیا تھا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی غلطی تھی کہ لوگوں کی بات ادھر سے ادھر پھیلایا کرتا تھا چغل خوری کرتا تھا اس کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے اس کو اور دوسرے کامیٹر دوسرے شخص کو جس کو عذاب دیا جا رہا تھا اللہ کے نبی نے کہا لَا يَسْتَنْسِهُ مِنْ بَوْلِهُ وہ استنجا کرتا تھا لیکن پیشاپ کرتے وقت اپنے پیشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بستا تھا بات محدثین نے کہا کہ وہ پیشاپ کرتا تھا کھلے عام پردے میں نہیں جاتا تھا عوام نیاز کے سامنے پیشاپ کرتا تھا بے ہیائی کا مظاہرہ کرتا تھا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں